نماز کر دوستو میں بائیک مکینک ستہ دیو نساد اپنی یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنایا ہوں جو کی کافی اچھا ہے اور کافی اچھی جانکاری ہے اس ویڈیو میں تو بائیک میں چلیے دیکھتے ہیں کیا فالٹ ہے کیا پرابلم ہے جو بائیک ایسی دکت کر رہی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو یہ ویڈیو سے کچھ جاننے سیکھنے کو آپ کو ملے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سسکرائب کر دیے گا اور دوستو سیر جرور کیجئے گا کیا پتہ کس مکینک کو یا پھر کوئی بچہ سیکھ رہا ہو اسے کیسے اور کہاں کام آ جائے تو یہ جرور سوچ کر سیر کیجئے گا تاکہ کسی بچے کو یا کوئی مکینک کو ایسی پرابلم میں فنسا ہو تو اس ویڈیو دیکھ کر جو پرابلم میں اسے سلیوشن نکال سکے تو پلیز سیر جرور کیجئے گا تو اسے لئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وقت دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے بائک میں تو اسے لئے شروع کرتے ہیں دوستو یہ بجاز کی پلٹینہ سو ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ آٹو جو چوک ہے وہ آٹومیٹک ہو گیا ہے بار بار گاڑی ریس ہو جا رہا ہے پرابلم آ رہا ہے اگنیشن آن کرنے پر یہ اس کا آٹو چوک کام نہیں کر رہا یہاں پہ دیکھیں تو کام نہیں کر رہا ہے یہاں پہ اگنیشن آف ہے یہاں آن کرنے پہ اٹومیٹک اسے کام کرنا چاہیے لیکن کر نہیں رہا ہے اور یہ جو سنسر ہے اس کو بھی ٹک ٹک کا ساؤنڈ کرنا چاہیے اسے اگنیشن آف ہے اسے آن کریں گے تو یہاں سے ٹک ٹک کا ساؤنڈ آئے گا لیکن نہیں آ رہا ہے تو پرابلم یہ ہے اس کا جو اسیو ہے یہ والا جو پرانا والا اس میں لگا ہے وہ سوٹ ہونے کی وجہ سے مطلب کی خراب ہو گیا ہے گاڑی تو اسٹاپٹ ہو رہی ہے یہ ہمارا نیا والا اسیو ہے اسے لگا کر چیک کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں اگنیشن آف ہے اب آن کرتے یہ کام کرے گا دیکھیں تو جیسے ہی آن کیا ویسے یہ بھی کام کیا یہاں یہ ساؤنڈ بھی کر رہا ہے آپ کو نجدیک سے سنا دوں دیکھیں تو پورا پروپر طریقے سے کام کر رہا ہے تو یہ والا بھی کام کر رہا ہے ٹک ٹک کے ساؤنڈ کر رہا ہے یہ والا بھی ہمارے جو آٹھوں چوک ہے وہ بھی کام کر رہا ہے یہاں ہی بھی ایساں آن آف کرنے کے پروپرکل میں یہ ہے جو اس کا یہ والا اسیو ہے یہ پرانا والا وہ سوٹ ہو گیا ہے سوٹ ہونے کے وجہ سے خراب ہو گیا ہے خراب ہونے کے وجہ سے یہ والا جو ہے یہ نیا ہے آپ اسے پکڑ کر بھی محسوس کریں گے پکڑ گئے تو ٹٹ کا ساؤنڈ کرے گا یہ والا نیا اسیو ہے اور یہ پرانا یہ خراب ہو گیا ہے کیا گاڑی شٹارٹ ہوگا بتو پرابلم کرے گا جو ہماری وائنگ سیسٹم ہے وہ گرم ہونے لگے گی جیسے آٹو چوک ہے وہ بھی گرم ہوگا یہ یہ جو سنسر ہے وہ بھی گرم ہوگا ساتھ میں جو وائنگ سیسٹم ہے وہ بھی گرم ہوگا اور آپ اسے چھوکر محسوس کر سکتے ہیں وہ گرم ہوگا آٹو چوک بھی گرم ہوگا اور وائنگ ہر نے سب سیسٹم کا گرم ہونے لگے گا اور اسٹرٹ تو گاڑی ہوگی پر چوک میں رہے گی جو انجن کا ارپی ایم ہے وہ ہمیشہ بڑھا ہی رہے گا کیونکہ یہ چوک اپنے طریقے سے کام نہیں کر پائے گا اور چوک میں گاڑی رہے گا تو ہمیشہ جو ہمارا انجن ہے وہ کمپریچر اس کو سنس نہیں کر پاتا ہے تو آٹھو چوک میں اٹومیٹک لگ جائے گا اور انجن کا ریسہ ارپی ایم ہمیشہ بڑھا رہے گا تو اس میں یہ اسیو خراب ہے تو اب اس میں اسیو نیا ڈالیں گے پھر یہ سہی ہی ہو پائے گا گا گاڑی تو اسٹارٹ ہو جائے گا بڑھ پروبلم کر رہی ہے ایسی پروبلم تو پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے اور گاڑی ہماری بس 6118 کلومیٹر چلی ہے زیادہ نہیں چلی ہے بڑھ پروبلم اس میں آ گیا ہے اسیو کا یہاں پہ نئی بائک ہے 110 کا جو ہمارا اسیو ہے یہاں سے نکال کر چیک کیا گیا ہے نیا اس میں سا جو نئی ہماری بائک ہے بجاج کی پلٹینا نیو ہے اس کا جو اسیو ہے یہاں سے نکال کر اس گاڑی میں لگا کر چیک کیا جا رہا ہے تو پروبلم یہی ہے جو ہمارے یہ والا اسیو یہ خراب ہے یہ نیا لگا کر میں نے چیک کیا سارا سکتم بتا رہا ہے تو جیسے کی یہ جو ہمارا آٹو چوک ہے یہ ہیٹ ہوگا اب محسوس کریں تو ہیٹ ہوگا لگا کیمرے میں تو دکھائی نہیں دے گا نا ہیٹ اب چھویں گے تب پتہ چلے گا یہ آٹو چوک ہیٹ ہوتا ہے اس کے بعد انجن کا وائرنگ ہارنس بھی ہیٹ ہوتا ہے اور بیٹری بھی ہیٹ ہوگا اس سے اور جو انجن کا ارپی ام ہے اٹومیٹک بڑھ جائے گا آٹو چوک میں گاڑی ہماری چلے گی اور یہ جو ٹک ٹک کا ساونڈ کرتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا اگر یہ ہمارا ایسیو خراب رہے گا سوٹ رہے گا تو گاڑی ہے جو ہمارا کبھی ایسا سیچویشن آتا ہے ایسیو خراب ہونے کی وجہ سے اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے یہ جو بائک کے ساتھ جو ایسیو آیا ہے یہاں پہ تو اس کے ساتھ کا جو ایسیو ہے یہ والا لگا ہوا دیکھیں تو کمپنی کا ہے جو بائک کے ساتھ آتا ہے یہ ایسیو اور یہاں پہ اگنیسون آن کرنے پہ جو اس کا یہ آٹو چوک ہے وہ کام کرنا چاہیے جو سینسر ہے یہ والا ٹک ٹک کا ساونڈ کرتا ہے یہ کام کرنا چاہیے تو آپ دیکھیں اگنیسون کو آن کرنے پہ تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ کام نہیں کر رہا ہے اگنیسون آن آف کرنے پہ یہاں پہ یہاں پہ کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اگنیسون آن کرنے پہ تو چلیے اور یہ جو ہمارا سینسر ہے یہ والا آٹو چوک والا وہ ہیٹ ہوتا ہے ہیٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں کام کر رہا ہے تو چلیے یہ جو نیا ایسیو ہے اسے لگا کر آپ کو چیک آؤٹ کرا دیتے ہیں یہ پرانا والا ہے تو نکالنے کے لئے اس کو دبا کے رکھیں گے یہ والا کو دبا کے اس طرح پھول کر کے نکال لیں گے اور یہ جو نیا والا ہے اس سے انسٹال کریں گے تو یہ نیا والا انسٹال ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھنے کو آپ کو مومنٹ دلے گا اگنیسون آن کرنے پہ تو آپ دیکھیں تو اٹمیٹک کام کر رہا ہے آپ دونوں کو یہاں پہ دیکھتے رہیے گا تو اگنیسون آن کرنے پہ اب اگنیسون کو آن کریں گے یہاں پہ تو آپ اس کا مومنٹ دیکھئے گا یہاں پہ اسے اب ڈاؤن ہونا چاہیے اور ٹک ٹک کا ساؤن کرے گا اگنیسون آن ہے دیکھیں کام کر رہا ہے بالکل اور آف آن آف آن دیکھیں پروپر طریقے سے یہ کام کر رہا ہے آپ کو ساؤن دکھا دوں یہاں آن کرنے پہ یہاں پہ آن کریں گے دیکھیں کام کر رہا ہے یہاں آن کریں گے چوک کام کرے گا اور ساؤن بھی یہ ساتھ میں اس کا دیکھیں کام کر رہا ہے آپ ساؤن بھی سوک ساتھ ہیں یہ ساؤن کر رہا ہے تو پرابلوم ایسا ہے اور انجن سٹارٹ ہو جا رہا ہے کوئی دکھت نہیں ہے یہ پرانا والا بھی اس لیا ہے یہ والا اس لے ہمارا جو بائک ہے وہ سٹارٹ ہو جا رہا ہے پرابلوم یہ ہی آ رہا ہے یہ ہیٹ ہو رہا ہے یہ کام نہیں کر رہا ہے اور وائلنگ ہرمس یہ ہیٹ ہو رہا ہے اور یہ نیا ہے اور یہ پرانا ہے تو پرابلوم یہ اس سے ہمارا گاڑی سٹارٹ ہو جا رہا ہے کوئی پرابلوم نہیں آ رہی ہے اس لیے ویڈیو کو اندھ کرتے ہیں اور ایسی سمسیات یہ آپ کے بائک میں آئے یہ کام نہ کریں یہ ہیٹ ہو اور انجن کار پیم ایٹمیٹک بڑھ جائیں تو اس پوزیشن میں آپ اس یو آپ waq ایسہ ہی بان دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو کو یہین된 کرتے ہیں آپ سمجھ جائیے جب اس میں نیا یسیو لگانا پڑے گا اس بائک میں اس بائک میں یک اس کا میں لگا دوں گا تو چلیے ویڈیو کو یہین tune کرتے ہیں تو جیدی ویڈیو پسند آیا تو like کر دیگا ساتھ میں چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی تو دوستو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور ساتھ میں آپ کو بہت کچھ اگر سیکھنے کو کچھ بھی ملا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ساتھ میں چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا اور دوستو شیئر جرور کیجئے گا کیا پتا کس بچے کو کس مکینک کو اس مکینک لائن میں کام آ جائے تو یہ سوچ کا سیار جرور کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو یہی نکر دیں گے اور پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں پھر نئی جانگالی کے ساتھ تب تک کے لئے بار بار